اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان یاسر شامی آپ کے حدود میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں آزاد کشمیر میں موجود ہوں اور اکتیس سال بعد یہاں پر بلدیاتی انتخابات کا انحقاد ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں آزاد جمہو کشمیر کی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کچھ پارلیمنی سیکٹری اور کچھ منسٹرز جن کو آپ اپنی سکرینوں پر دیکھتے ہیں ان کے شدید تحفظات ہیں ان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں ان کے کیا تحفظات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں لاسٹ ٹیم جب ہم یہاں پر ایک میٹنگ سسلے میں آئے ہوئے تھے بلدیاتی انتخابات سے میں پرائم میسٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے چیف سیکٹری صاحب بھی تھے آئی جی صاحب بھی تھے ان کی موجودگی میں سردار تنویر علیہاص جو ہمارے پرائم میسٹر انہوں نے واضح کہا اب پوزیشن چاہے جتنے مرضی شور مچالے ہم نے ہر حالت میں ستائیس تاریخ کو بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں اس سسلے میں وفاقی وزیر داخلہ پوری یقین دہانی کروائی یہاں ہی بیٹھے ہوئے پی ایم صاحب نے کہا کہ رانہ سلام اللہ جو بات کرے گا وہ پوری کرے گا لیکن آج مجھے پتہ لگا کہ جو انہوں نے سکورٹی کے لیے ہمیں نہ فوج نہ پولیس ہمیں سکورٹی پروائیڈ پیپلز پارٹ کی گورنمنٹ رہی نونلک کی گورنمنٹ رہی ان لوگوں نے 31 سال میں الیکشن نہیں کروایا پاکستان تحریک انصاف پہلی بار یہ قدم اٹھا رہی ہے ازاد کشبیر کے عوام کے لیے اٹھا رہی ہے نیچلی صدا تک ہم اختیارات دینا چاہتے ہیں ان حالات کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا انقاد ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے وزیعظم کا آپ کے سامنے جو ان کے خیالات ہیں جو ان کی تقادیریں ہیں وہ تو کہتے کہ میں حالت میں الیکشن کرواؤں گا بڑے اچھے خوابوں کے ساتھ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں اور جو ہمارے گود لگ تھی جو ہمارے پرائم نیسٹر ہیں ان کا ڈیولپمنٹ میں اور ٹورزم میں اور کنسٹرکشن میں ایک خاص نام ہے اور وہ یہاں پہ بھی یہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے اور بہت کم ٹائم میں انہوں نے یہاں کے ائرپورٹس کو کھولا ٹورزم کے لیے اچھے انسینٹیوز دیئے انڈسٹریل کے لیے دیئے لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب تھے تب تک تو معاملات ٹھیک تھے اور جب عمران خان صاحب مرکز میں تھے یہاں پہ راجہ فاروق حیدر جو کہ نون لیگ سے ہیں ان کی گورمنٹ تھی اور ان کو پہلے سے زیادہ بجٹ دیا گیا اور جس طریقے سے ہم نے بجٹ پاس کروائے آپ یقین کریں کہ اس کی مثال نہیں ملتی ایسا کبھی بھی ہماری تاریخ میں نہیں ہوا کہ اتنی امیں پرابلمز ہوئی ہوں جتنی اس دفعہ اس بجٹ میں آخری دن ہمارا بجٹ پاس ہوئے ہمارے ازاد کشمیر میں بلدیات کے لیکشن ٹونٹی سیون نومبر کو ہو رہے اور آج ہم یہاں مظفرہ باد کے قریب ایک دو جگہ گئے وہاں کی عوام اتنی خوش تھی کہ بلدیات کے لیکشن ہو رہے کشمیر میں کچھ کوٹی وغیرہ وفاق نہیں دے رہی اس لیے ہم پریشان بھی ہیں نہ خوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے وفاق سے ہمارے پی ایم صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی وفاق نے کہا سکوٹی دیں گے بعد میں انکار کر دیا ہم الیکشن کمیشن کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے یہ الیکشن سکوٹی نہ ملنے کی وجہ سے ڈویجن وائز کر دی الیکشن میں دو دن رہ گئے ستائش ٹاریخ کو الیکشن ہو گئے ایسا رسپانس ہمیں اپنے الیکشن میں بھی نہیں ملا جو آج لوگوں کا رسپانس ہمیں ملتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پتیس سال کے بعد لوکل باڈیز کے الیکشن ان کی تمام طرح ساشوں کے باوجود ہم یہ الیکشن کرانے میں کمیاب ہونے جا رہے ہیں یہ کریڈٹ ہماری گومرمڈ کو جاتا ہے یہ کریڈٹ ہمارے پرائمیس ریسلہ تنیوی علیہ السکان کو ان کی کیبرٹ کو اور ان کی پارٹی کو جاتا ہے کہ ہم گراس فورٹ لیول پہ ہم اختیار لوگوں کو دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم ستائش ٹاریخ کو پی ٹی آئی پر پور کمیابی اصل کرے گی کتیس سال بعد بڑا جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے آزاد کشمیر میں اور یہاں کے سپیشلی جو نوجوان ہیں وہ بڑی تعداد میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ چونکہ ہمارا خواب تھا عمران خان صاحب کا ویجن تھا ہمارے منشور کا حصہ تھا اور ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو اور بالخصوص تمام ووٹروں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جمہوری پروسس ہے اس میں پور امن رہے کے حصہ لیں اور جمہوری طریقے سے آگے بڑھیں ہمارے آزاد کشمیر کا خطہ بڑا پور امن ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ الیکشن جو ہے ایک پور امن رہے اور تمام لوگ اس میں حصہ ڈالیں سابق وزریاد پاکستان عمران خان صاحب کا ویجن تھا انہوں نے بیسک ڈیموگریسی پر بہت یقین تھا ان کا کہ لوڈ لیول پر عام آدمی کو جو ہے وہ اقتدار دیا جائے وہ اپنے مسائل کو ڈال کریں بارپور طریقے سے ہماری قومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے بیسک ڈیموگریسی ہے اس کو پہلے لوگوں تک پچھانا ہے اس دن سے یہ اپوزیشن جو ہے روڈے اٹکا رہی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی جو قومت پاکستان میں آئی ہے اس نے ہمارا جو بجٹ ٹھائی سرب کا تھا اس کو انہوں نے بیس سرب میں کر دیا ہمارا نان ڈیویلمنٹ کبھی کسی قومت میں نہیں کٹا گیا اور نان ڈیویلمنٹ بجٹ کو انہوں نے کٹ دیا بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کی جو ہماری پوزیشن ہے انہوں نے جا کے اپنی مدر پارٹی کو یہ کہا کہ آپ نے ان کو فورسز وغیرہ مہیا نہیں کرنی اب لیکشن ہونے جا رہے ہیں سایس طریق کو انشاءاللہ اللہ لیکشن ہوں گے لیکن ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہم لیکشن تو اپنی پوری قوت کے ساتھ کرا رہے ہیں اگر وفاقی قومت نے فورس مہیا نہیں کی تو یہاں پر ناخوشگوار واقعہ ہوگا اس کے ذمہ دار بھی میرا خیال پاکستانی ہے اللہ نہ کرے ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے اور میں چاہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کو بھی بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور یہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ان میں اتنا جوش و خروش ہے یہ عوام کو طاقت کی جو منتقلی کا عمل ہے یہ بڑے سیکیور وے میں ہونا چاہیے تاکہ کشمیر اور ریاست کشمیر کی لوگوں کی فلاہوں بہبود کے ساتھ ساتھ الیکشن کوئی بھی جمال جیتے جو فتح ہے وہ ان لوگوں کی جھولیوں میں جائے اور بڑی ایک سیکیور وے میں جائے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ڈیلی باک ساتھ اللہ حافظ